اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں دیگی بریانی کا مسالہ بنانے کی ریسیپی میں آپ کو پرفیکٹ اور ایک دم اورجنل ریسیپی دوں گی اس بریانی مسالہ کو بنانے کے بعد میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ بزار کے جو ڈبے والے مسالے ہوتے ہیں بڑے بڑے برنٹ کے آپ لینا بھول جائیں گے آپ کو یہ ریسیپی بہت زیادہ پسند آئے گی اور گھر کے میاری مسالوں کے ساتھ بہت ہی زبردست یہ بریانی مسالہ ہے تو انشاءاللہ میں اس سے آپ کو بریانی بھی بنا کر دکھاؤں گی اور یہ مسالہ بنانے کے بعد آپ اس کو چھے مہینے کے لئے سٹور بھی کر سکتے ہیں اور یہ بریانی مسالہ جو میں آج بنانے والی ہوں یہ ایک کلو کے چاول ہم لیں گے اس بریانی کے حساب کا میں آپ کو بتا رہی ہوں ریشو بھی بتاؤں گی پرفیکٹ پوانٹیٹی میں تو یہاں پہ دیکھئے بادیان کے پھول میں نے سب سے پہلے لیے تو یہ ٹوٹے ہوئے ہیں دو ہیں یہ آپ نے دو بادیان کے پھول لینے ہیں اور یہاں پہ جواتری میں نے لی ہے جواتری کی چار اسٹرکس میں نے اس طریقے سے لی ہے جائفل ہے یہ ہمارے پاس آدھا جائفل میں نے یہاں پر لیا ہے اور کسوری میتھی اس میں جائے گی آدھا چمچ زیرہ جائے گا ایک چمچ اس میں سبزی لائچی ہم لیں گے پانچ عدد بڑی لائچی تین لیں گے دارچینی کی اسٹرکس لیں گے میں نے دو اسٹرکس لیں گے اور کالی میرچ آدھا چمچ لیں گے اور چھے ساتھ یہاں پر لانگ لیں گے اور سوف میں نے یہاں پر لی ہے ایک بڑا چمچ تو ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سوف اس میں لازمی ڈالیے گا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا مسالہ بزار جیسا بنے اب ہم اس کو گرینٹ کر لیں گے یہاں دیکھئے میں نے ان مسالوں کو گرینٹ کر لیا ہے اب میں اس میں آٹھ سے دس آلو بخارے شامل کر دوں گی خوش کالو بخارے یہ میں نے ڈالے ہیں یہ بریانی میں بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اب میں نے یہاں پر یہ ثابت دھنیا لیا ہے کوٹا ہوا ایک چمچ بھر کے ڈالا ہے اور پیسی ہوئی لال مرچ ڈالیں گے اس میں میں دھائی چمچ ڈال گئی ہوں آپ جتنا پسند کرتے ہیں تو آپ اسی حساب سے ڈال لیے گا کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہلدی پورڈر ہم یہاں پر آدھا چمچ بھر کے ڈالیں گے اور یہ سٹریک ایسڈ ہے یعنی کہ ٹارٹری یہ میں ایک چوتھائی چمچ ڈال گئی ہوں اور اس کو ڈالنے سے ہمارا مسالہ خراب نہیں ہوگا اور جو ہم پیکٹ کے مسالے یوز کرتے ہیں اس میں یہ یوز ہوتی ہے سب میں ڈلتی ہے یہ جتنے بھی پیکٹ کے مسالے آتے ہیں نمک میں نے ایک چمچ ڈالا ہے کیونکہ یہ جو میں نے مسالہ بنایا ہے یہ ایک کلو چاول کی بریانی کا ہے جیسے آپ ایک کلو گوشٹ ڈال رہے ہیں اور ایک کلو آپ نے چاول یوز کیے تو یہ مسالہ میں نے اس حساب سے آپ کو بتایا ہے تو یہ مسالہ آپ کا بلکل پرفیکٹ رہے گا یہ ریشو تو ان کو اچھی طرح سے یہاں پہ مکس کر لیا ہے تو یہ دیکھئے ہمارا مسالہ کیسے منٹوں میں بن کے تیار ہو گیا ہے اور جو اس ٹائم اس کی خوشبو آگئی ہے وہ بہت زیادہ امیزنگ ہے تو آپ نے یہ تمام مسالے ملا کے پیسنے آپ نے سونف کو بھی مس نہیں کرنا ہے سابود دھنیا اور جائفل جوتری بڑی الائچی چھوٹی الائچی ان چیزوں سے بہت کمال کی خوشبو آتی ہے اس مسالے میں اور اصل ذائقہ انہی چیزوں سے آتا ہے اور باقی مسالے بھی جو میں نے آپ کو بتایا ہیں وہ لازمی آپ نے سب ہی استعمال کرنے ہیں اس کے اندر تو اس طریقے سے آپ نے بنانا ہے تو اس مسالے کو بنانے کے بعد آپ کسی بھی ائر ٹائٹ جار میں بنا کے رکھ سکتے ہیں تو رمضان میں بہت زیادہ بگیانی بنائی جاتی ہے آپ زیادہ قوانٹی ٹی میں بھی اس مسالے کو بنا سکتے ہیں اور مرچوں کا استعمال میں نے آپ کو اس لیے کہا ہے کہ یہاں آپشنل ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں مرچیں جتنی کھائی جاتی ہیں سپائسز پسند کیے جاتے ہیں مرچ آپ اسی حساب سے ڈال لیں اور میں نے جو اس میں ڈالی ہے ڈھائی چمچ پسی ہوئی لال مرچ تو یہ بالکل میں نے ایک پرفیکٹ ریشو آپ کو بتایا ہے نہ کم ہوں گی اور نہ بہت زیادہ آپ کی پھیکی ویریانی بنے گی میں نے بالکل پرفیکٹ اور ایک مکمل ریسیپی آپ کو یہ بتائی ہے تو ضرور اس ریسیپی کو ٹرائے کریں اور اپنا فیڈ بیک مجھے دیں اس مسالے کو بنانے کے بعد آپ نے اس کو ایر ٹائٹ جار باکس میں بند کر کے اچھی طرح سے پیک کر کے رکھ دینا ہے تاکہ اس کی خوشبو خراب نہ ہو اور اس میں سٹرک ایسٹ کا یوز اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ یہ زیادہ عرصے تک ہمارے مسالے چل سکیں خراب نہ ہو تو انشاءاللہ آپ چھ مہینے کے لیے بنا کے رکھیں گے آپ کا مسالہ صحیح گئے گا بس آپ نے کرنا کیا ہے اس کو ایر ٹائٹ جار بے اچھی طرح سے بند کر کے رکھنا ہے اور کوشش کریں کانچ کی بوتل کا یوز کریں تو بس آپ نے اس طرح سے یہ مسالہ بنائیں یوز کریں جب بھی مہمان آ جائیں تو آپ جھٹ پٹ اپنا یہ مسالہ نکالیں اور یوز کر لیں تو میں نے آپ کو یہ ایک کلو بریانی کا مسالہ بتایا ہے آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ بنا سکتے ہیں اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں تو آپ انہی چیزوں کی کوئنٹیٹی کو ڈبل کر دیں میں نے آپ کو آج ایک کلو بریانی کا حساب کا یہ ریشو بتایا ہے اور بس آپ نے اسی طریقے سے بنانا ہے اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دینا ہے میں اسی مسالے کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ بریانی کی ریسیپی بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری کی یہ ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی یہ ریسیپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ایک اور نیو ریسیپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ